جس ایس 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 بی اچیو دو سار انیس کا قوشن پیپر ہے یہ کلاس الیونت اور گروپ ہے بیو گروپ تو آج کے ویڈیو ہوں ہوں ہم دیکھیں گے پہلے پجاس سوالوں کا ڈیٹیل سالوسن او بھی یہاں پہ بہت امپورٹنٹ فیکس کونسپ وغیرہ ڈسکس کریں گے ہم اور بہت امپورٹنٹ قوشن کو بھی ڈسکس کریں گے diasفرور اگر آپ یہ ایکزام دینے جا رہے یا اس لیے ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے سوال سے 11 دسمبر 2018 who was appointed as new governor of Reserve Bank of India 11 دسمبر 2018 کو بھارتی ریزر بینک کا نیا گورنر کسی نکت کیا گیا تو یہ تھے شکتی کانتہ داس option سوال تھا لیکن یہ آج بھی ریلیونٹ ہے کیونکہ یہ ابھی بھی روی آئی کے گورنر بنے ہوئے ہیں question number two national education day is celebrated in India on national education day ہم مناتے ہیں 11 دسمبر کو 11 نومبر کو ہر ایک یر اور یہ کس کا بردہ ہے یہ ہمارے فرسٹ ایڈیوکیشن میسٹر 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 اببال کلام ملانا اببال کلام جن کو آ جاتا ہے ان کا بردہ ہے یہ نیکس ایک اور کرنٹے پھر کا سوال ہے دیکھئے who was named as the best آئی سی سی وومن پلیئر آف ڈا ای آئی سی رو بان ایٹ تو آئی سی سی دو جارہ ٹھاری کی سرسٹ مہیلا کھلالی کی سے چنا گیا تو یہ تھی اسمرتی مدھانہ option two is correct next question number four who is the chief minister of مہدے پردیس تو مہدے پردیس کے chief minister کون تھے اس سمیں اس سمیں حالکہ کاملنات تھے لیکن اگر آج کے سین کو دیکھیں تو اب ہی وہاں پہ سیوراج سنگھ چوہان ہے تو فلال آپ کا option اے ہو جائے گا اگر یہ سوال آپ سے پوچھ لے جائے تو جس دن یہ ویڈیو بن رہی ہے نیکس سوال نمبر five وندے بھارت ایکسپریس train runs from وندے بھارت ایکسپریس train کہاں سے کہاں تک چلتی ہے تو یہ چلتی ہے ڈلی سے بنا رس تک اس سمیں کی یہ بھی current news تھی اس لئے آپ سے یہ سوال پوچھا گیا نیکس دیکھئے چھے نمبر lay down means انگلیس کے سوال یہاں سے شروع ہو گئے دیکھئے deposit next seven synonym of encore is to claim question number eight choose the odd one یہاں پہ جو الگ ہے ہم نے اس کو چھٹنا ہے تو سیمینار یہاں پہ الگ ہے آپ جانتے ہیں سیمی circle mathematics کا term ہے سیمی liquid science کا term ہے اور semi final games کا term ہے next is اور ایک اور ڈیفرنس یہاں پہ دیکھئے common ہے سیمی مطلب یہاں پہ سب میں آدھے کا مطلب ہوئی ہیں اوکی ان تینوں میں سیمی کا مطلب ہے آدھا next is question number nine he demanded a thorough inquiry the word thorough means کیا ہے thorough یہاں پہ adjective کتنے سے کام کر رہا ہے number who am in the following is a romantic point کون ہے romantic point یہ ہیں john kids next antonym of economy economy مطلب کہنے چیز کم کھرچیلا economy class جیسے آپ دیکھتے ہو یا economy class کہتے ہیں اس کو جب آوا اجاز میں ہم زفر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جس کے پیسے کم لگتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں economy class مطلب کم کھرچیلا class اور اس کا just opposite ہوگا extra vegans next is question number two who is the author of into the water اس کی author ہے پاولا ہاککینز next 30 number acme means the highest point of excellence or achievement question number 14 and u ewe مطلب u پڑھا جاتا ہے اس کو اور یہ کہا جاتا ہے female sheep next is question number 15 if winter comes can spring be far behind who has written it question number 16 یہاں سے ہم ہندی کے سوال شروع کر رہے ہیں سرفسے رس کسے مانا جاتا ہے تو سرفسے رس مانا جاتا ہے سرنگال رس کو 17th ارغر سے کس کی رچنا ہے رامدھار چنگ دنکر کی 18 number نیتا جی کا چشمہ کی لکھ ہے کون ہے تو یہ سویم پرکاز جی ہیں 19 number ہم جو دیکھتے ہیں کیلئے منگلیز ڈبرال کو کون سا پروسکار ملا تو یہ ساہتی ایک ایڈی پروسکار ملا تھا اس سمیہ کا یہ بھی کرنٹ اپر کے سوال ہے next is 20 number کون سا غلط ہے جس کا جنم پہلے ہوا وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اگرج تو یہاں پہ لکھا ہوا پور جنمہ نہیں یہ غلط ہے باقی سب صحیح next is 21 سرا ون کس کے یوگ سے بنا ہے تکا اور شا پہلا اپسن صحیح ہے 22 کبیرہ سوئی پیر ہے لے ساری جے جانے پر پیر جے پر پیر نہ جانے ہی سو کافر بے پیر کون سا لنکار ہو گئے یہاں پہ پیر سب کا استعمال لے گئے دو سے زیادہ بار ہوا ہے اور ایسے میں اگر میننگ الگ الگ ہے تو یہاں کا لنکار ہو جائے گا 23 سوڑ دھولی کس کی رچنہ ہے سمیترانندن بند کی next کود کود مشلی بھگلے کو کھائے کہاوات کا صحیح ارت کیا ہوگا آپ کو پریت کام کرنا جس کی امید نہیں کیا سکتی next is 25 لاغ پروز سب میں کون سا سماس ہے تو یہ ہے آپ کا کرمدھار سماس اب چلتے ہیں دیکھیں یہاں سے 26 نمبر سے chemistry question شروع ہو رہے ہیں اور یہ 25 سوال ہوں گے تو ان کو بھی ڈیٹیل میں دیکھیں گے نوٹ ضرور بنائے گا کیا کہتا ہے 26 نمبر atomic number of pairs of elements are given below to identify the pair which will form ionic bond تو ionic bond کون سے elements بناتے ہیں وہ elements جو آسانی سے electron دے سکیں اور آسانی سے electron لے سکیں تو ایسے elements کہا پہ پہ جاتے ہیں دیکھیں وہ elements ہوتے ہیں جن کے جو آسانی سے دو electron میں ہی اپنا کام چلا لیتے ہیں mostly ایسے ہوتے ہیں جن کا electronic configuration کو جزنگ سے ہوتا ہے جیسے 281 sodium کا ہے تو یہاں پہ sodium آسانی سے باہر والا electron نکال دے گا اور na plus میں convert ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے ہی یہاں پہ 17 اور 20 دیکھو گئے ان دونوں کیس میں ایسا ہو جائے گا 17 ہوتا ہے کیلورین کا اور کیلورین کی کیس میں آپ دیکھتے ہو کیلورین کا electronic configuration ہوتا ہے 287 تو 7 کو 8 میں بدل لے گا 7 8 ہو جائے گا 288 اس کا electronic configuration ہو جائے گا جو کی سٹیبل ہوگا تو 17 والا بھی کرے گا اور اس کا علاوہ کون کرے گا 20 والا کرے گا یہ calcium ہوگا تو option 3 آپ کا best ہے next is 27 non-suity flame will be expected from non-suity flame کہاں سے نگلے گی دھوم رہا ہے مطلب جس میں دھوم کی quantity کم ہو اور blueish color ہو جس کا yellow color نہ ہو ٹھیک ہے دھوہاں نگلتا ہے تو جو flame ہوتی وہ yellowish ہو جاتی ہے PLC تو یہ ہوتے ہیں saturated hydrocarbon C4H3 آپ کا answer بلکل صحیح ہے next is question number 28 28 کہتا ہے ان میں سے کونسی exothermic reaction ہوگی تو exothermic reaction وہ ہوتی ہیں جس میں ہیٹ نکلتی ہے تو یہاں پہ وارٹر کا جو فارمیشن ہوگا یہاں پہ ہیٹ نکلے گی اور third option آپ کا صحیح ہو جائے گا 29 نمبر دیکھئے اندر reaction یہاں پہ بتانا reducing agent کون ہے تو reducing agent یہ کس کا reduction اوکسیڈیشن کس کا ہو رہا ہے یہاں پہ ایسو ٹو کا اوکسیڈیشن ہو رہا ہے یہاں پہ اوکسیڈیشن نکل لہی ہے ایسو ٹو سے اور یہ سلفر میں کلیر اوکسیڈیشن ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا والا جو ہے اس کا ریڈکسن ہوگا اور جس کا اوکسیڈیشن ہوگا اس کا اوکسیڈیشن کرے گا کون یہ کرے گا ٹھیک सوری اوکسیڈیشن اس کا ہوتا ہے جس کے ساتھ اوکسیڈیشن جوڑتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کا اوکسیڈیشن ہو رہا ہے اوکے اور اس کا ہو رہا ہے reduction اس سے اوکسیڈیشن نکل لہی ہے اس لیے کیا ہو گا یہ ریڈکسن ठیک ہے تو اوکسیڈیشن اس کا ہو رہا ہرہا لے کر رہا ہوگا اس ٹو ایس ہمارا ایسے ریڈیوسنگ ایجنٹ کام کر رہا ہے نیکسس کوشن نمبر 30 بیکنگ سوڈا is produced by which process تو یہ ہوتا ہے سول بائی پروسیس اپسن 2 is correct نیکس 31 نمبر which among the following compound can be identified using toll and test toll and test کون کون دیتا ہے الڈی ہائیڈ سارے دیتے ہیں چاہے وہ الفیٹی کو چاہے وہ ایرومیٹی کو جبکی کیٹون صرف کچھ ہی دیتے ہیں بیٹا ہیڈروکسی کیٹون دیتے ہیں اور کوئی کیٹون نہیں دیتا ڈی ہاں پہ الڈی ہائیڈ ہمیں دیا ہوا ہے اپسن میں الڈی ہائیڈ ہمارا صحیح آنسر ہو جائے گا نیکس سوچن دیکھئے 32 نمبر is substance that donates a pair of electron to form coordinate covalent bond is called کیا کلاتا ہے ایسا substance جو electron pair دے سکتا ہے 33 tertiary butane gets oxidized with oxidizing agents like alkaline k-menophor اور یہ ہوتا ہے آپ کا tertiary butyl alcohol next is 34 نمبر electronic configuration of al three plus تو total electron جو ہوتے ہیں اس کیلومینیوم کے پاس ہوتے ہیں 13 13 کا electronic configuration کرو گے آپ تو یہ 2 producer میں 8 اور 30 بن جائیں گے 3 اور 3 پلس کی یہ بات کرے گا تو 3 پلس کا مطلب ہوگا 3 electron last کے ختم 28 ہمارا انصر ہو جائے گا نیکس دیکھیں 35 نمبر the reaction in which to compound exchange their ions to form two new compounds is called ایسی reaction جس میں ions کا exchange ہو جاتا ہے وہ کہلاتی ہیں double displacement reaction تو option 3rd آپ کا آنسر ہوگا example آپ دیکھ سکتے ہو جیسے Na2 SO4 ہو اور اس کی reaction ہم کرا دیں NaCl کے ساتھ Na sorry بے سی ایل ٹو سکتے ہو بے سی ایل ٹو تو بے کس کے ساتھ چلا جائے گا SO4 کے ساتھ اور پروڈکٹ ملے گا ہمیں بے SO4 اور NaCl ٹھیک ہے تو آئین یہاں پہ دیکھیں exchange ہو چکے ہیں CL گیا NA کے ساتھ اور بے گیا SO4 کے ساتھ next is question number 36 the chemical name of vitamin D3 is کو لے کیلسی فیرول آپ کا آنسہ ہے argو کیلسی فیرول کی اگر ہم بات کریں تو یہ کہلاتا ہے D2 اور اگر ہم بات کریں تو کو فیرول تو یہ ہوتا ہے ویٹامین E اور فائلوکوینون ویٹامین K next is 30 number پیچھے فالوینگ الیکٹرو لائٹس ایگزیبیٹ میکسیمم کنڈیکٹیویٹی تو میکسیم کنڈیکٹیویٹی وہ دکھائے گا جس کے اندر آئین فارمیشن سب سے زیادہ ہوگا سب سے زیادہ آئین یہاں پہ بنیں گے دیکھیں تین ہے سلفر کے آئین اور دو ہیلوکوینیوں کے ٹوٹل فائیو آئین بنیں گے کہیں اور پہ فائیو نہیں بنیں گے اینے سیل میں دیکھیں اینے سے ایک نکلے گا اور سیل سے ایک تو دو آئین بنیں گے ایسی آپ باقی بھی نکال سکتے آپسن آپ کا چار سہی ہو جائے گا next is question number 38 in the redox reaction یہاں پہ ایک redox reaction دی ہوئی ہے value of x and y r تو یہاں پہ دیکھیں تو بہت آسان لوچا ہے اس سوال میں لیکن زیادہ کچھ نہیں ہے یہاں پہ آپ رکھو گے x کی جگہ 8 y کی جگہ 3 تو یہ آسان سے balance ہو سکتی ہے اور یہی اس نے پوچھا ہے ٹھیک ہے 39 number which are the following electronic configuration represents to the sorry correspondence to the most electro positive character most electro positive character ہوتا ہے cesium کے اندر اور cesium atomic number ہوتا ہے کتنا 5 electronic configuration آپ اس کا دیکھو گے تو xenon 54 اس کے بعد بچے گا 1 electron یہ جائے گا 6 s میں ٹھیک ہے 40 number 23 gram of anode to contain same number of molecule as تو یہاں پہ number of mole پہلا آپ نکال لو اس میں کتنے ہے اس کی برابر number of molecule جس میں ہوں گے وہ ہی آپ آنسر اس کا molecular weight that is 46 تو کتنا ہوگی number of mole half mole मिल ہمیں اس کا अब دیکھیں यहाँ पर fourth number में ऐसा ही होगा 22 gram है हमने co2 22 upon 44 होगे तो half mole हम ने लिया है जब number of mole बराबर है तो number molecules बराबर होंगे atoms बराबर होंगे ठीक है और वाल्यूम बराबर होगा तो fourth option आपका पिल्कुल सही होजाएगा next is question number 41 which compound among the following shows maximum ionic character तो यह थोड़ा सब मुश्किल सवाल है आपके level के सबसे पहले इसका अंसर बता देते है आंसर होगा इसका CSCL और क्यों होगा वो भी हम आपको बताते देखिए जो आपका कोवलेंट करेक्टर है वो डिपेंड कर रहेगा कोवलेंट करेक्टर पूछा हम से ज्यादा कोवलेंट करेक्टर की हम बात करें तो यह चार्ज पर डिपेंड करेगा केटायन की जतना चार्ज ज्यादा केटायन का उतना ही ज्यादा कोवलेंट करेक्टर तो चार्ज यहाँ पर देखिए अगर हम कंपेर करें ہمیں یہاں پہ دیکھئے چاڑ دونوں کا برابر ہے ایسے ہمیں کیا کریں گے جب چاڑ برابر ہو جائے دونوں کو تو سائز دیکھیں گے کیا ڈائن کا سائز کس کا بڑا سائز بی ایک کا بڑا تو بیو کے اندر کہنے سی کوورنٹ کریکٹر زیادہ یعنی کہ آئنک کریکٹر کس کے زیادہ اندر زیادہ ایم جی کے اندر زیادہ آئنک کریکٹر ہوگا اس سے ٹھیک تو ایسے کرکے ہم کمپیر کریں گے اور سب سے زیادہ جو آئنک کریکٹر ہمیں ملے گا وہ ملے گا سی ایسیل کے اندر سوال کو ہم بورڈ پہ لے کر کے زیادہ اچھا سن سمجھیں گے یہاں پہ تو لکھنے میں تھوڑی دیکھت ہوتی ہے آپ بورڈ پہ درور ویڈیو ہمارا دیکھ لینا اوکی فورٹی دو نمبر دیکھیں ڈابرنی ایسٹرائیڈ کنسٹیٹوٹ تو ڈابرنی ایسٹرائیڈ سوڈیم لیا تھا سوڈیم لیا تھا اور پوٹیشیم لیا تھا لیتھیم سوڈیم اور پوٹیشیم لیا تھا اور اس کے علاوہ ہم نے لیا تھا کیلسیم اس نے لیا تھا کیلسیم سٹرانسیم اور بیریم لیا تھا اور لیا تھا کلورین برومین اور آئیوڈین تو یہاں پہ کوئی بھی اپسن پورترین سے میچ نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب اپسن فورت صحیح ہو جائے گا نیسٹرائیڈ نمبر 43 کیمیکل نیم ڈابرنی ایسٹرائیڈ نمبر دیکھیں گے ایسٹرائیڈ نمبر دیکھیں گے ایک دھاتو جسے ہوا میں بہت دینوں تک چھوڑ دینے سے ہری ہو جاتی ہے ہوا میں گرم کرنے سے کالی ہو جاتی ہے وہ کون سی میٹل ہے تو یہ ہوتی ہے آپ کی کوپر اور ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ کوپر کا جو کاربنیٹ بنتا ہے سی یو سی او تھری وہ کیسے کل رکھا ہوتا ہے گرین ہری رنگ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جب یہ ہوا میں رکھی ہوتی تب ایسا ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ موشٹر بھی ہوتا ہے اور کاربن ڈیکسائٹ بھی ہوتی ساتھ میں ہوا کے ساتھ جبکہ ہیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کوپر کے علاوہ harder اور سی ایسا ہو گاonen کریں وہ اسے ہوتا ہے کیونکہ دوسرق وہ کسی رکھنا ہے اور کработ کہا گا آپ نے کسی بھی جانتہیں is prepared by heating gypsum to a temperature of 100 degree Celsius یا 370 degree Kelvin 46 the order of reactivity of metals तो यहाँ पर order of reactivity आपको याद होगा नहीं याद होगा तो प्रैक्टिस आप ठोला कर लेना वीडियो का लिंक हम शेर कर लेंगे शॉट ट्रिक की महारफत और यह शॉट ट्रिक होती आपकी स्थाप लिंग मी एक ऐलेस जैब्रा अ महाम पर प्लीश से मतल�ete हथा पी और पी से मतला नहीं कि एसी हुआ स्थ सोटीयम स्थिय्य अइस सथ सोडियम स्थे स्था और शोटियम को बलूता एंदे नहीं है کہ آپ جب کمپیر کرو گے تو سب سے زیادہ یہاں پر ملے گا آپ کو ملے گا الوئنیوم پھر اس کے بعد ایک اور اس کے بعد کوپر سب سے کم ریکٹیو ہوگا نجس 47 نمبر میں اپنی پیس آف ایران is placed in solution of cuso 4 ڈبلو کلور سلوسن changes to green میں کنورٹ ہو جاتا ہے کیسے دیکھیں سیو ایسو فور کا ہم نے لیا ہے سولوشن اس میں ڈال دیا ہم نے ایفی کو چھڑ ڈال دی لوگ کی ایک بنے گا کیا ایفی اس کو ریپلیس کر دے گا ہم نے ابھی بھی بات کی ہے کہ آئرن کوپر سے زیادہ ریاکٹیو ہے تو کوپر سے یہ چھین لے گا ایسو فور کو کوپر کو ریپلیس کر دے گا اور سیو اکیلا رہ جائے گا جو ایسو فور ہے اس کا کلر ہوتا ہے گرین سیو ایسو فور کا کیسے کلر ہوتا ہے بلو ڈال نائٹریزی ہیٹڈ لیڈ نائٹریزی ہیٹڈ لیڈ نائٹریزی نکلتی ہے نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ اس کا لاؤں کوئی اور گیس بھی نکلتی ہے جی کونسی آکسین گیس بھی نکلتی ہے اور پورا اگر ہم سب ہی گھنڈ لکھیں تو کچھ اس دن سے ہوگا یہ بیلنس لکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ بیلنس ایکویشن پی بی اینو 3 کا ہول ٹوائس اور یہ جب ٹوٹے گا تو ٹو پی بی او بنے گا ٹھیک ہے یعنی کہ لیڈ آکسائیڈ اور چار مولیکل بنیں گے نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ اور ساتھی ساتھ اکسین گیس نکلے گی یہ پوری بیلنس ایکویشن ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا 49 نمبر دیکھن نیچر آف زنک آکسائیڈ زنک آکسائیڈ کا نیچر کیسا ہوتا ہے ایمپور تحریک ہوتا ہے یعنی کہ ایسیڈ اور بیس دونوں کے ساتھ ریکشن کر کے سالٹ اور وارٹر بناتے ہیں کلیر اور کوئی اور اگزامپل ہوتا ہے اس کے علاوہ ایس ایل ٹو او تری بھی ایسی دھنکا آکسائیڈ ہوتا ہے ڈیکلر آئیز برومین پوٹر ڈیکلر آئیز برومین پوٹر ڈیکلر آئیز برومین پوٹر ڈیکلر آئیز برومین کو رنگین کر دیتا ہے تو unsaturated hydrocarbons کر سکتے ہیں ٹھیک ہے unsaturated hydrocarbon ڈیکلر آئیز برومین کو اور یہاں پہ ہم سوچیڈ ہائیڈرو کاربن صرف ایک ہے c6s12 باقی سب کے سب جو ہیں وہ saturated ہیں یہ کنو saturated hydrocarbons ہیں تو اس پہ نوٹ ضرور بنا لینا اور ہمارا ڈیٹیلڈ ویڈیو ایک اور ہم بنائیں گے جس میں جیسے آپ کا جو آئینوک ریلیشن آرڈر پوچھا تھا آئونک کریکٹر والا اس کو سوال کو لیں گے اور ایسے کوئی آٹ آف سوال ہوگا تو اس کو بھی اس میں انکروڈ کر لیں گے اس طرح کے ویڈیو دیکھنا مات بولنا thank you for watching once more